اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار آج میں آپ کو مزید شادی کی لائنز کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ جب آپ ریال ہاتھ پر شادی کی لائنز کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ریڈ کر رہے ہوتے ہیں تب جا کے آپ کو سیمانوں میں شادی کی لائنز کی ٹھیک ٹھیک سمجھاتی ہے کہ آیا یہ شادی کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی یہ بندہ یا بندی کتنی شادیاں کرے گی ایک کرے گی یا دو کرے گی اور اس تعلق کی نویت کیا ہوگی اصل میں یہ شادی کی جو لائنز ہوتی ہیں یہ ہمارا جو کسی کے ساتھ ریلیشن بنتا ہے نا اب وہ ریلیشن کتنا گہرا ہوگا کتنا مضبوط ہوگا ہماری محبت کتنی شدید ہوگی ہمارے پارڈنر کی کتنی محبت شدید ہوگی یہ ہمیں شادی کی لائنز بتا دیتی ہیں تو ٹاپک بڑا دلچسپ ہے کل بھی میں نے اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنائی تھی آج میں نے آپ کے لئے مزید ویڈیو اپلوڈ کرنے لگوں تاکہ آپ کے نارج میں مزید اضافہ ہو اور آپ کی بھی پا میسٹری پہ گریفت جو ہے نا وہ اور مضبوط سے مضبوط ہو جائیں یہ جناب شادی کی لائنز ہیں جہاں پہ دیکھیں پہلی لائنز بہت مدم ہے یہ یہ میں جان کے تھوڑا سا نیچے ڈرا کرتا ہوں تاکہ آپ کو لائن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ اصل میں اس کے گرد میں دائرہ لگا دیتا ہوں یہ دائرے کی گرد جو لائن نظر آ رہی ہے بہت مدم لائن ہے اس کا مطلب یہ ہے اور یہ ٹائم بنتا ہے تقریبا بائیس سے چوبیس سال بائیس سے چوبیس سال کی عمر میں ان کا کوئی ریلیشن بنے گا منگنی ہوگی یا میبھی اگر اس حیج میں شادی ہوتی ہے اور یہ شادی کی لائن بنتی ہے تو یہ ریلیشن بریک ہو جائے گا منگنی ہوگی تو منگنی ٹوٹ جائے گی اور اگر بائیس سے چوبیس سال کی عمر میں ان کی شادی ہوتی ہے تو شادی بھی ٹوٹ جائے گی اس کے بعد یہ ایک لائن نظر آ رہی ہے یہ تھوڑی سی پیچھے پیچھے سے زیادہ شروع نہیں ہو رہی ہے آگے سے شروع ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ دوسری شادی کریں گی یا ہو سکتے یہ ان کی پہلی شادی ہو یہ ہو سکتے کہ ان کی منگنی ہو کے ختم ہو گئی ہو تو یہ جو پہلی ان کی شادی ہوگی یہ شادی بھی چونکہ اس کے بعد ہمیں ایک اور لائن نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پہلا ریلیشن ہے اس میں کچھ اس طرح کے مسئلے بنیں گے کہ جو سیکنڈ ویری جو ہے وہ شونا شروع ہو جائے گی کہ شادی کے بعد بھی شادی زیادہ کامیاب نہیں ہوگی اور ان کی زندگی میں کوئی دوسرا بندہ بھی آئے گا اور اس کے ساتھ پھر ان کی اٹیچمنٹ دلی اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے اس چیز کو آپ دوبارہ سمجھ لیں یہ دیکھیں آپ اس چیز کو دوبارہ سمجھیں گے تو پھر آپ کو بات صحیح سمن بھی آئے گی یہ پہلا ریلیشن بریک ہوا منگنی تھی یا جو کچھ بھی تا بریک ہو گیا یہاں پر ان کی شادی ہوئی شادی میں کچھ اس طرح کے مسئلے بنیں کہ اس کے بعد پھر ایک اور لائن نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ پہلے منگنی کی لائن یا کسی ریلیشن کی لائن اس کے بعد یہاں پہ ان کی شادی ہوتی ہے اور شادی میں مسئلے بنتے ہیں اور اس کے بعد انسان دوسری شادی کا سوئیت ہے تو ان کی زیادہ چانس یہی ہے کہ شادی ہوگی اور شادی میں پرابلم بنیں گے پھر یہ سیکنڈ میریج کی طرف جائیں گی یا سیکنڈ میریج کا سوچیں گی کہ مجھے کر لینی چاہیے اور یہ جو ٹائم ہے یہ جو میں اوپر شادی کی لائن کا نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً تیس پینتیس کے قریب یہ چانس ہے ان کا اب جناب مزید ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں اب اس لائن کو سٹڈی کریں آپ دیکھیں پہلا ریلیشن بنا پھر پہلے ریلیشن کے ساتھ ہی دوسری لائن ساتھ تچ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو بھی ان کا پہلا ریلیشن ہوگا بریک ہوگا جہاں پہ بھی یہ دو لائنیں آپ کو اکٹھی نظر آئیں گی تو اس میں یا تو دونوں پارٹنر میں سے کسی ایک پارٹنر جو ہے وہ بے وفائی کرے گا اس کے دل میں کوئی اور ہوگا جب بھی آپ کو لائنز کی پوزیشن اس طرح کی نظر آئے گی اس طرح شادی کی لائن یہ ہے اور اس کے ساتھ پھر اٹی ایچ ایک لائن ہے اگر یہ اس طرح کی لائن آپ کو نظر آتی ہے یا یہ والی پوزیشن بنتی ہے شادی کی لائنز کی تو دونوں پارٹنر میں سے ایک بے وفائی ضرور کر رہا ہوگا یعنی کہ وہ رہ تو اپنے پارٹنر کے ساتھ ہوگا لیکن اس کے دل میں کسی اور کی محبت چل رہی ہوگی تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو یہاں پر بھی بالکل وہی چیز نظر آ رہی ہے اگر آپ اور سے دیکھیں گے تو یہاں پر ایک لائن یہ چل رہی ہے اور پھر ایک لائن یہ چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ریلیشن ان کا پہلی شادی ہوتی ہے تو یہ ریلیشن ان کا مضبوط نہیں ہوگا دونوں کسی اور سے محبت کر رہے ہوں گے عام طور پر جب لڑکی اور لڑکا ایک دوتھرے کو پسند نہیں کر رہے ہوتے لیکن ہمارے چونکہ رواج ہوتا ہے کہ اپنوں میں ہی شادی کرنی ہے ہر صورت اپنوں میں شادی کرنی ہے اپنی کاسٹ میں کرنی ہے اور سپیچلی اپنے سگے رشتداروں میں ہی شادی کرنی ہے تو اس صورت میں بعض دفعہ لڑکی اور لڑکا ایک دوتھرے کو پسند نہیں کر رہے ہوتے اس حقت وہ کسی اور سے محبت کر رہی ہوتے ہیں لڑکا کسی لڑکی سے محبت کار رہا ہوتا ہے کسی اور لڑکی سے اور لڑکی کسی اور لڑکے سے محبت کاری ہوتی ہے اور جب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے تو پھر یہ صورتیال بنتی ہے کہ دونوں کا آپس میں کوئی اٹیجمنٹ نہیں ہوتی اور وہ رشتہ جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ رشتہ بریک ہوتا ہے اور یہ ہی ہوگا ہے کہ یہ رشتہ بریک ہو گیا یہ ٹوٹ گیا ہے آگے چل کے پھر دیکھیں گے آپ کہ یہ ایک لائن چل رہی ہے وہ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ بے وفائی کرے اس کے دل میں کسی کی محبت چل رہی ہو یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے دل میں کسی اور کی چاہت چل رہی ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں بے وفائی کوئی بھی کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ لڑکی بے وفائی کر رہی ہے لڑکا بھی بے وفائی کر سکتا ہے لڑکی بھی بے وفائی کر سکتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اوپر ایک اور لائن نظر آ رہی ہے یہاں پہ پہلا ریلیشن بریک ہوا یہاں پہ دوسرا ریلیشن بریک ہوا اور یہاں پہ یہ تیسرا جو ریلیشن ہے وہ شاید بلی بات ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں یہ اس چیز کا چانس ہے لیکن پہلے دو ان کے ریلیشن جو ہے وہ بریک ہوں گے یہ دیکھ لیں آپ میں بار بار اس طریقے سے آپ کو کوئی پامسٹی نہیں سکھائے گا یہ پہلا ریلیشن بریک کیونکہ یہ دو لائنیں اس طرح یہ پہلا بریک ہو جائے گا اس میں بھی مسئلے بنیں گے اگر یہ ریلیشن چلتا بھی ہے تو اس ریلیشن میں کوئی مضبوطی نہیں ہوگی پرابلم ہوں گی یہ بھی بریک ہوں نہیں کی طرف جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر کل کسی لائن ہے تو مجموعی طور پر ان کو شادی شدہ زندگی میں کوئی زیادہ سکون نہیں ملے گا میرے خیال میں ان کو جو ایک خالص محبت ہوتی ہے وہ نہیں مل سکے گی یا ان کی مرضی کی شادی نہیں ہو سکے گی ایک ہوتا ہے نا اپنی مرضی کا پارلر مل جانا اور محبت کی شادی ہو جانا یا اگر ارین شادی بھی ہو تب بھی انسان کی اپنے پارلر کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور شادی کامیاب ہو جاتی ہے لیکن اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ان کی ہمیں محبت کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی بلکل یہاں پر ان کی محبت کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی یہاں پر بھی بریک ہو رہی ہے یہاں پر بھی دو لائنیں ہیں تو یہاں پہ بھی بریک ہو رہی ہے اور پھر یہ بھی مدم سی لائن ہے تو پہلا ریلیشن بھی بریک دوسرا بھی بریک تیسرا بھی بریک بریک سے مراد یہ ہے کہ چلتا رہے گا ہو سکتا ہے یہی ریلیشن ان کا چلتا رہے لیکن وہ بڑا کمزور سا رشتہ ہوگا بچے پیدا ہو جائیں گے تو شاید بچوں کے لیے جیری ہوں گے یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں گے بظاہر ان کے آپس میں کوئی مضبوطی نہیں ہوگی الگ سے الگ نئی سے نئی لائن آپ کے سامنے لے کے ہوں تو یہاں پر بھی وہی صورتی علاق یہ دوسرا آتا ہے ان کا تو یہاں پر بھی ان کا پہلا ریلیشن بریک ہوئے اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ بات کلیر ہوگی ہے یہاں پہ یہ اس طرح کا کراس بنے جب آپ کی شادی کی لائن اس طرح سے چلے اور پھر شادی کی لائن پہ اس طرح کا کراس آجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈرڈ پرسن یہ شادی ٹوٹ جائے گی اس کے بعد ان کا تیسرا ریلیشن کامیاب ہو جائے گا وہ جو ہم نے پیچھلا دیکھے نا وہ ان کا رائٹ تھا اور یہ میرے خیال میں لیفٹ ہینڈ ہے لیفٹ ہینڈ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا شاید تیسرا ریلیشن کامیاب ہو جائے لیکن پہلے دو ریلیشن بری طرح ان کے فلاپ ہو جائیں گے ٹوٹ جائیں گے یہاں پہ بھی وہی صورتی علاق کے سامنے ہے یہاں پہ دیکھیں وہی سیم چیز وہی پہلا ریلیشن بریگ ہوگا پھر یہاں پہ پہلا بھی بریگ دوسرا بھی بریگ اسی طرح یہاں پہ بھی صورتی علاق وہی بن رہی ہے چلیں اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پھر یہاں پہ لائنوں کا نیچے گیتنا یہ دو شاخوں یہ شادی کو توڑ دیتے ہیں یہ والا سائن جو ہے اس طرح ہو جائے اس طرح ہو جائے اس طرح ہو جائے اس طرح ہو جائے یہ شادی کو ٹوٹ اگر اس طرح کی شادی کی لائن ہے تو شادی ٹوٹ جائے گی اور اس طرح اگر شادی کی لائن اس طرح ہے اور اس پر اس کے کھڑی لائنیں ہیں یہ بھی شادی ٹوٹ جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک شادی کی لائن یہ جا رہی ہے اور پھر اس کے ساتھ ایسے یہ جا رہی ہے تو یہ بھی بریگ ہے تو یہ بھی ٹوٹ جائے گی یہ بھی ٹوٹ جائے گی یہ نہیں چل پائے گی مطلب ہے اگر چلتا بھی ہے تو اس ترشتے میں دو شاخہ ہو یہ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہو ایک لائن ایسے پہلے چلے پہلے یہ لائن چلے پھر ایک لائن یہ چلے اب یہ شادی کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی بریک ہو جائے گی بریک ہو جائے گی یا اگر چلتی رہے گی تو آپس میں لڑائی جگڑے ہوتے رہیں گے آپس میں کوئی دلی اٹیجمنٹ نہیں ہوگی یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ پہلی منگنی جو بھی ہوئی اگر یہ شادی میں تبدیل ہوئی تو یہ شادی ٹوٹ جائے گی بریک ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ میں پہلی لائن کو اس لیے ٹوٹنا کہتا ہوں کہ اوپر بڑی گہری لائن موجود ہے جب آپ کی باریک لائن کے اوپر گہری لائن شادی کی موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی شادین کی کامیاب ہو جائے گی لیکن اس کامیاب شادی کی لائن کے اوپر پھر ایک ہلکیسی لائن نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مرد کا ہاتھ ہے جو شادی کے بعد شادی کے پانچ یا دس سال کے بعد اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی آئے گی تو یہ اس کے ساتھ فرینڈشپ یا دوستی کرے گا یہ اس چیز کا سائن ہے شادی اس کی نہیں ٹوٹے گی شادی اس کی چلتی رہے گی لیکن یہ اس کی فرینڈشپ ہوگی جو ہلکی لائن ہوگی یہ اس کے ساتھ میں بھی بعض دفعہ لوگ وہ ایک خفیہ شادی بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ ایک رشتہ اس کا ظہران رشتہ جو ہوتا ہے دنیا والوں کو بتا کہ وہ والا رلیشن نہیں ہوتا یہ جو چھوٹی لائن ہوتی ہے یہ عام طور پر خاموش محبت کی ہوتی ہے یا ایک چھوٹی سی دوستی کی کہہ لیں یہ چھوٹی لائن زیادہ مضبوط رشتے کو نہیں بتاتی گہری محبت کو نہیں بتاتی یہ صرف فرینڈشپ کی ہاتھ تک آپ کہہ سکتے ہیں دلی اٹیچمنٹ کا ہونا یہ اس چیز کا بتاتی ہے تو یہاں پہ کیا پوزیشن ہے جناب یہاں پہ بھی پوزیشن وہی بنی ہے کہ پہلا رلیشن نیچے کی طرف گر ہے تو بریک ہو جائے گا نہیں چل پائے گا کیونکہ اس کی اوپر آگے لائن مجود ہے اور اس لائن کے ساتھ پھر ایک چھوٹی لائن چل رہی ہے دور وہی جو میں نے آپ کو چیز بتائی تھی کہ شادی پہلی شادی نکام ہو جائے گی یا پہلی منگنی ٹوٹ جائے گی اس کے بعد جو شادی ہوگی شادی میں آپ کا پارڈنر آپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا اس کی زندگی میں کوئی اور آئے گا اور جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تلخی ہوگی شادی شدہ زندگی میں تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کبھی کبھی آپ خود اپنے پارڈنر کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کا پارڈنر آپ کو چیٹ کر رہا ہوتا ہے جب آپ کی ہاتھ میں اس طرح کا سائن ہوتا ہے یعنی ایک لائن یہ چل رہی ہے اور ایک لائن یہ چل رہی ہے یا یہ شادی کی لائن چل رہی ہے یا اس کے اپر یہ شادی کی لائن چل رہی ہے تو یہ چیٹنگ کا سائن ہے کہ آپ کی زندگی میں ساتھ چلتے ہوئے کوئی اور آپ کی زندگی میں ہوتا ہے آپ کی زندگی میں ہوتا ہے یا آپ کے پارنر کی زندگی میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ بھی بہت واضح دو شادی کی لائنیں ہیں بہت کلیر کٹ دیکھ سکتے ہیں آپ پہلی بریک ہو جائے گی کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے اور پھر دوسری شادی ہوگی پہلی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پارلر کی ڈیتھ ہو جانا یا کسی بھی وجہ سے شادی کا بریک ہو جانا تو یہ جب دو گہری اتنی گہری شادی کی لائنیں موجود وہ تو ہنڈر پرسنٹ دونوں آتا ہوں رائٹ پہ بھی اتنی گہری موجود ہے لیفٹ پہ بھی دونوں اتنی گہری لائنیں موجود ہیں تو پھر دو شادیاں ہونا لکھا ہوتا ہے قسمت میں ہو کے رہتی ہیں آپ اس کو روک نہیں سکتے اس کے بعد یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بالکل وہی سیم پوزیشن ہے کہ شادی کی لائن نیچے کی طرف گری ہے پھر یہ ایک شاق بھی نکلی ہے تو جب یہ شادی کی لائن ایسے نیچے کی طرف گری ہے پھر اس میں سے ایک شاق بھی نکلے تو یہ شادی بھی بریک ہو جائے گی یہ بریک ہوگی تو اوپر جا کے پھر یہ بندہ چالیس پچاس سال کی حج میں جا کے پھر شادی کرے گا اور اس میں اللہ تعالی اس کو اولاد بھی دے گا شادی کی لائن میں سے لائنوں کا ایسے اوپر کی طرف نکلنا اس طرح یہ اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں یہ شادی کی لائنیں ہوتی ہیں اس کے اوپر جو لائنیں نکل رہی ہوتی ہیں یہ اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں لیکن اگر شادی کی لائن کو یہ لائنیں ایسے کاٹنا شروع کر دیں تو یہ شادی ٹوٹنے کا سائن ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی آپ کی شادی کو توڑ دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے چاہے مار شادی کو توڑ دے یا آپ کی بہن آپ کی شادی کو توڑ دے یا بھائی شادی کو توڑ دے یہ آپ کی جو رشتے آپ کے زندگی میں مداخلت کرتے ہیں یہ اس چیز کی سائن ہوتا ہے اس کے بعد جناب یہ والی لائن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پہلا ریلیشنال کسی لائن ہے پہلا ریلیشن بریک ہو جائے گا دوسری لائن چلتی ہو یہ اوپر کی طرف نکل رہی ہے یہ بھی اوپر کی طرف نکل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب شادی کی لائن ایسے اونگیوں کی طرف اوپر کی طرف نکلے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مجبوراً شادی کرتے ہیں اور ان کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ شادی کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ شادی سے بددل ہو کے اس رشتے کو بلکل یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اگر چل رہے ہوتے ہیں تو وہ مجبوری والا رشتہ آپ کے اہلے جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ اچھا سائن نہیں ہے شادی کی لائنز کا اوپر کی طرف جانا کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے اس کو ایسے یہ اور یہ بلکل ہی اوپر چلی گئی ہے تو ایسے لوگ شادی سے دور بھاگتے ہیں اور اگر شادی کر بھی لیں تو یہ شادی کی ذمہ داریوں کو ٹھیک طریقے سے نبھا نہیں پاتے اور ان کی زندگی میں مسئلے بن جاتے ہیں ان کی شادی شدہ زندگی جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے شادی کی لائنز کا اوپر کی طرف جانا اور بہت نیچے کی طرف جانا یہ بھی پرابلم پیدا کرتا ہے یہ میں نے اکل آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پارڈنر کی ڈیتھ آپ سے پہلے ہو جائے گی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اگر شادی کی لائن ایسے نیچے کی طرف گرے اور بعض دفعہ شادی کی لائن ایسے کر کے شاکھوں میں تبدیل جب ہوتی ہے تب بھی شادی کی لائن آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے اگر شادی کی لائن میں ایسے جزیرے بنے ہو تب بھی شادی ٹوٹ جاتی ہے جہاں پہ دباسہ ہو تب بھی شادی ٹوٹ جاتی ہے اور بعض دفعہ ایک اور میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں نے ایک دفعہ بڑی عجیب و غریب قسم کی شادی کی لائنز دیکھی وہ اس طرح سے تھی ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے اور پھر دوسری ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے اور پھر ایسے اور پھر ایسے اچھا یہ بالکل عجیب و غریب تھی ان کے دو لائنوں کا آپس میں ٹکران نہ ہو اور پھر ایسے کر کے ہو جانا تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ایسے بندے کی جو پہلی شادی ہوتی ہے وہ بھی بریک ہو جاتی ہے جو اس کی دوسری شادی ہوتی ہے وہ بھی بریک ہو جاتی ہے لیکن ایسی لائنز جو ہوتی ہیں وہ بڑی شاز و نادر دیکھنے میں ملتی ہیں بہت کم اس کے بعد یہ والی لائن دیکھیں وہ تقریباً اس کے ساتھ ملتی جلتی لائن آگئی ہے یہ دیکھیں یہ شادی کی لائن ہے یہاں پہ پہنچ کے یہ دو شاخہ ہوئی ہے اور پھر یہاں سے شاخہیں نیچے گرنا شروع ہو گئی ہیں تو جب یہ والی پوزیشن ہونا شادی کی لائن جیسے ایسے جاگے دو شاخہ بھی ہو اور ایسے شاخہ نیچے گرنا شروع ہو رہے ہیں تو یہ بھی شادی میں پرابلم کا بتاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی وہ شادی بریک ہو جاتی ہے اور بریک ہونے کا سائن آگے اس کے اوپر ایک اور لائن آپ کو پھر نظر آئے گی اس سے صاف آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ شادی ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ شادی یہ شادی بھی کوئی زیادہ اوپر والی لائن بھی دیکھیں وہ کوئی زیادہ گیری نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ جو دوسری شادی بھی وہ لیٹ ایج میں کریں گی تو وہ بھی ان کو اچھا انسان نہیں ملے گا بس اس میں بھی مسئلے رہیں گے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے یہ دونوں لائنوں کو آپ سمجھ لیں یہ چیک کر لیں پہلی شادی دو شاخہ ہوئی پھر اس میں سے شاخیں نکلیں ایسے کر کے یہ شادی ٹوٹ گئی اور اس کے بعد یہ جو لائن ہے یہ بھی ڈیمج ڈیمج ہوتی ہوئی اور اس میں بھی کٹس ہیں تو اس میں ان کی پہلی شادی بھی نکام ہے اور دوسری میں بھی کوئی ان کو خاص خوشی کوئی نہیں ملے گی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے تو یہاں پہ شادی کی لائن تھوڑی کافی اوپر سے شروع ہو رہی ہے اچھا یہ جتنی چھوٹی انگری کے پاس سے شروع ہوگی نا اتنی آپ کی شادی لیٹ ہوگی یہ فاصلہ جتنا زیادہ ہوگا اس بندے کی شادی کمز کم 35 سے 40 سال کی ایج میں جا کے شادی ہوگی اور اس سے پہلے اس کی حصد ہے ایک یا دو منگنیاں بریک ہو جائیں ظاہر ہے 40 سال تک آپ کی کہیں نہ کہیں پہ آپ ٹرائی کرتے ہیں تو آپ کا ایک دو ریلیشن ضرور بریک ہوتا ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے جب آپ کی شادی کی لائن بہت اوپر سے شروع ہو رہی ہے چھوٹی انگری کے قریب جا کے شروع ہو رہی ہے یہاں سے تو نیچے آپ کا ایک یا دو ریلیشن ضرور بریک ہوتا ہے چاہے آپ کی منگنی ہو کے ٹوٹ جائے یا آپ کی شادی ہو کے بریک ہو جائے اور یہ چیز آپ در بھی دیکھ سکتے ہیں شادی کی لائن کا اوپر کی طرف جانا پہلا رشتہ بریک ہو جائے گا میں نے بتایا تھا کہ جو لائن ایسے اوپر کی طرف جائے اونگلیوں کی طرف ایسے وہ رشتہ بریک ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ بتا رہی ہے یہ ایک ہاتھ کی لائن اگر آپ کو یہ لائن کسی کے ہاتھ میں نظر آتی ہے اس میں دماغ کی اور دل کی لکیر ایک ہی ہے اس کو بولتے ہیں سیمین لائن سیمین لائن والوں کی بھی شادی عام طور پر یہ لوگ دو شادیاں کرتے ہیں کیونکہ دل اور دماغ کی جب لائن ایک ہوتی ہے تو آپ کے اندر غصہ زد ایگو اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ بعض دفعہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ ٹھیک ڈسین لے رہے ہیں یا غلط سیمین لے رہے ہیں آپ کا دل صحیح فیصلہ کر رہے ہیں یا غلط فیصلہ کر رہے ہیں حالانکہ آپ بڑے اچھ انسان ہوتے ہیں دل کے بڑے پیارے انسان ہوتے ہیں لیکن جب آپ کے اندر غصہ آ جاتا ہے یا آپ کے اندر جب ایگو بڑھ جاتی ہے تو اس وقت آپ اپنا میریج لائف آپ کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے کبھی کبھی آپ اپنے جاگ چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی کبھی آپ بار بار اپنا کیریئر چین کرتے ہیں تو جب یہ لائن آپ کے ہاتھ میں ہو دل اور دماغ کی ایک ہی لائن ہو تو ایسے لوگوں کی بھی عام طور میں میں نے دو شادیاں ہوتے دیکھیں ہیں ایک شادی ان کی کمی کامیاب ہوتی ہے اس کے بعد جناب یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ وہی بات جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ اگر شادی کی لائن ایسے اوپر کی طرف جائے تو یہ پہلا رشتہ بریک ہو جائے گا کیوں بریک ہو جائے گا پھر دیکھیں یہاں پہ پھر لائن ایک نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پہ لائن کو یہ لائن ایک کاٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو سیکنڈ میریج ہوگی اس میں بھی مسئلے بنیں گے اور جو لائن ایسے ساتھ شادی کی لائن کے ساتھ شروع ہو رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اللہ تلائن کو اولاد ضرور دے گا اور بیٹا دے گا اللہ تلائن کو کم از کم دو سے تین بیبین کی ہوں گے یہاں سے بھی ہمیں اولاد کی لائنوں کا اندازہ ہو جاتا ہے یہ والی جو جگہ ہے تو مزید دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی یہ لائن کلیر ہوگی یہ والی جو لائن ہے وہ دیکھ لیں شادی کی لائنز ہیں یہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ شادی کی لائن ہے اور اس کو ایسے لائنیں کاٹ رہی ہیں تو یہ شادی بھی اس میں پرابلم ضرور رہیں گے اس کا چلنا بڑا مشکل ہوگا پرابلم بہت آئیں گے اور کسی دوسرے کی مداخلت کی وجہ سے یہ شادی بریک ہونے کی طرف جا سکتی ہے اب یہ والی دیکھیں لائنیں تو یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے یہ شادی کی لائن ایسے نکلی ہے پھر ایک شاکھ ایسے نکلی ہے پھر اس میں سے ایسے شاکھیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ شادی بھی پرابلم بنے گی اور اس میں بھی یہ شادی بھی ٹوٹنے کی طرف جائے گی فرینڈز میں اگر یہ ساری رات یہ آپ کو شادی کی لائنیں بتاتا رہوں گا تو آپ بور نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا آپ بور نہ ہونا شروع ہو جائیں اس لیے بلکل اس کو میں ون بائی ون یہ میں وقت اور فوق تن میں یہ ویڈیو بناتا رہوں گا تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے اور آپ کو ریل ہینڈ پر شادی کی لائنیں اچھے طریقے سے پڑھنی آ جائیں تو میں نے آج جتنی بھی بتائیں ہیں میرے خیال میں آپ کافی حد تک آپ شادی کی لائن کو دیکھتے ساتھ آپ کو بتا چلے جائے گا کہ یہ شادی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی جتنا میں نے آپ کو بتا دی ہے تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملے یہ والی بھی یہ لائن دیکھ لیں یہ بریک ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں آپ بس ایک دور میرہ لائنے رہے گی یہ رشتہ بریک ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طرح اب میں تھوڑا تھوڑا بس تصویریں گزاروں گا یہ والی دو شادیوں ہوں گی چھوٹی لائن اگر منگنی کی ہوتی ہے تو تب بھی لیکن یہ محبت کی گہری محبت کی ہوگی اور اس کے بعد پھر جو اوپر والی لائن ہے وہ کامیاب شادی کی لائن ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر بھی پہلا ریلیشن بریک ہوگا اور جو دوسری شادی کی لائن ہے وہ بھی بتا رہی ہے کہ پہلا بریک ہونے کے بعد جو دوسرا ان کا ریلیشن ہوگا اس میں بھی مسئلے بنیں گی تو یہ پرابلم کا بتا رہی ہے اس کے بعد یہ بھی دو شادیاں یہ بھی تقریباً کہہ لیں کہ شادی ہوئی ہے لیکن وہ جو بے وفائی والی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ آپ کے پارڈنر کے علاوہ بھی آپ کے پارڈنر کی زندگی میں کوئی اور آ سکتا ہے یہ اس چیز کا سائن ہوتے ہیں یہ چیز آپ کو بہت زیادہ بتائی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی مسئلہ ہے کہ پہلا ریلیشن کسی وجہ سے بریک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جو دوسرا ریلیشن بنے گا اس میں بھی کٹ آ رہے ہیں تو پہلا بھی بریک دوسرا بھی بریک لیکن اگر دوسرا چلے گا تو بڑی مشکل سے چلے گا یہ اس چیز کا سائن ہوتے ہیں اور یاد رکھیں یہاں پہ یہ آپ دیکھیں گے کہ مول بھی ہے جب یہاں پہ مول ہو یا یہاں پہ مول ہو یہاں پہ مول ہو تو شادی میں ہنڈر پرسنٹ مسئلے بنتے ہیں تو یہ مول جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی انسان کی میریج کو ڈسٹرب کر دیتا ہے یہاں پہ بھی سیم وہی لائن آئی ہے کہ دیکھیں یہ اور پھر یہ لائن تو آپ کا پارنر آپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا اس کے دل میں کوئی اور ہوگا تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے فرنڈز میرے خیال میں کافی لمبی ویڈیو بن گئی ہے اور آج آپ کو بہت کوئی سیکھنے کو ملے اگر ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اس کو آگے اپنے فرنڈز کو اپنی سہلیوں کو آپ شیئر کر سکتے ہیں حاصل کر وہ دوست جو پامسٹی سیکھ رہے ہیں تو اتنی اچھی ویڈیو بہت کم بنائی جائے گی بنائی جائے گی یوٹیوب پہ اس طرح سے کوئی نہیں کوئی سکھائے گا آپ کو جس طرح سے میں آپ کو ریال ہاتھوں پہ اتنی زیادہ ریال ہاتھوں کی شادی کی لائنز کو اس طرح سے کوئی نہیں سکھائے گا جس طرح سے میں سکھا رہا ہوں اگر آپ کو یہ میری محنت اچھی لگ رہی ہے تو پھر لائک تو بنتے ہیں میرے خیال میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی کریں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں جیسے ہی مزید آپ کے لئے زبردست ہے زبردست انفارمیٹی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں باقی یہ لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے یہ میرا ورڈس اپ نمبر ہے آپ میرے اسی ورڈس اپ نمبر پہ رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں اپنا نام اور ریٹ آف ورڈس اینڈ کر دیں پھر آپ کا ذائچہ بھی بنیں گا اور آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے ورڈس اپ پہ رابطہ کریں گے آپ کو چارجز بتا دیے جائیں گے فرینڈز اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں جی آپ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ